اسلام علیکم انٹریکشنز کیا ہیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو دوستو سب سے پہلے اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ڈائی آکٹا ہیڈرال سے میکٹائٹ پہ جاتا ہے اس کے میکنیزم آف ایکشن کی بات کی جائے تو یہ ایک ایڈزارمنٹ کے طور پر کام کرتا ہے یہ ہمارے سٹمک اور سمال اور لارج انٹسٹائن سے بیکٹیریا، بیکٹیریل ٹاکسنز اور وائرسز کو اپنے اوپر ایڈزارب کر لیتا ہے اس طرح یہ ہمیں بیکٹیریا، بیکٹیریل ٹاکسنز اور وائرسز کی وجہ سے پیدا ہونے والی ڈیزیزز سے پریبینٹ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی تو اسے ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ آف گیسٹرائٹس میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ سٹمک کے جو انڈرنل لائننگ ہے اس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اس کے لئے اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے آف گیسٹرو ایسو فیگر ریفلیکس ڈیزیز میں یوز کر سکتے ہیں اس ڈیزیز کے اندر جو سٹمک کے کانٹینٹ ہے یعنی سٹمک سے کھانا کھراک کی نالی میں پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے تضابیت آرٹ برن کا مسئلہ بنتا ہے تو ان کنڈیشنز میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے آپ سپازٹک کولون میں یوز کر سکتے ہیں اس کنڈیشن میں جو ہماری بڑی آنت ہے اس کی موومنٹ انکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈائریا کا مسئلہ بنتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے ڈائریا کے لئے یوز کر سکتے ہیں یہ خاص طور پر بچوں کے ڈائریا کے لئے بہت ہی افیکٹیو ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی تو بچے جو کہ انڈر ون یئر یعنی کہ ایک سال سے کم ہیں ان کے اندر اس کی ڈوز ایک ساشے پر ڈے ہے اور ایک سے دو سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کے ڈوز جو ہے وہ ایک سے دو ساشے پر ڈے ہیں اور دو سال سے بڑے بچوں کیلئے اس کی ڈوز دو سے تین ساشے پر ڈے ہے اڈالٹس کے اندر اس کی ڈوز کی بات کی جائے تو اس کی اڈالٹس کے اندر ڈوز تھی ساشے پر ڈے ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اسے آپ نے آدھے گلاس پانی میں حل کر لینا ہے یا پھر آپ نے اسے کسی سیمی لیکویڈ چیز کے ساتھ مکس کر لینا ہے جیسا کہ بنانا ہے تو اسے آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو ویسے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں لیکن اگر آپ اسے ہائی ڈوز میں استعمال کرتے ہیں تو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن سکتا ہے یعنی کبز کا مسئلہ بن سکتا ہے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے یا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ڈوز کو کام کر دیں تو کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کے دوسری میڈیسن کے ساتھ انٹریکشنز کی تو جیسا کہ یہ ایک ایڈزاربنٹ ہے یہ دوسری میڈیسن کو بھی اپنے اوپر ایڈزارب کر سکتا ہے اس لیے اگر آپ اس کے ساتھ دوسری میڈیسن استعمال کر رہے ہوں تو کم از کم اس کے درمیان اور دوسری میڈیسن کے درمیان تین سے چار گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں تو دوستو اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کوئی کوئیسچن آ رہا ہو تو آپ کمیٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر مزید کسی دوسری میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا کمیٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ